ہمارے روحسن جی دیکھو کیا کر رہے ہیں تو دوستو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہیں پر ہمارے سنوڑا سجے مصر زنگیت پالٹی کا پروگرم لگا ہوا تھا بہت بھاری میدان ہے میدان تو بہت بھائی آ رہی تھا ادھر مرگی پھارم ہے یہاں پر گھر مالک نے جہاں پر پروگرام کرائے تھے بہت بھاری رہنڈ ہے اور اچھی بیوستہ کہتے ہیں اسی بات نہیں ہے کہ یہ بیوستہ کمی تھی بیوستہ میں کمی نہیں تھی اور سمان چلے گئے یہاں کا اور ٹینٹ کھول گیا آدھا کھول گیا آدھا بچا اور میٹی ساہدھی لت کی چلی گئی دوستو تو یہاں گھر مالک نے ٹینٹ کی بیوستہ کہتے ہیں جنتہ کے لیے میٹی پلی سب کچھ بیوستہ پھل تھی اور بیل گاڑی اس سے ڈھوڑھو کے لے جا رہے ہیں تو دوستو یہاں کا مائدان لوگ دکھائے اب آپ سب لوگوں کو چل کے مخاروی دل سے بتاتے ہیں کہ آج ہمارے مالے ساہ پر رواؤں کہاں بھرے کونسے جیناب ہلو دوستو نمستے گوڈ مونی سواوت ہمارے چھوٹو ڈنسر چینل دوستو آپ لوگ کائی سے ہو آپ لوگ اچھے ہیں اچھے رہنا چاہیے میں بھاگوان سے دعا کرتے ہیں دوستو کہ آپ لوگ اچھے رہی اور اپنے کام میں بیست رہی ہے مست رہی ہے سوست رہی ہے تو کل آپ سب لوگوں پانچ اکٹوبر کی جانکاری بتائے تھے کہ ہمارے مالے ساہ پر پرگرام کہاں پر ہے اور کونسے جیناب ہیں تو آپ سب لوگ جانتے ہیں سونو ڈائن سار وندیا گن بیجار ہائرپور حلولہ دھانا جگت پوچ تیسیل سالون جیلا رائے بریلی رہنے والے ہمارے کمپنی مالک صاحب کا نوٹنگ کی اس سنو ڈیلی بج رہی ہے آپ سب لوگوں کو روڑ لوکیشن ہمارے سرویز بڑے بھائی کے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ادھر ہمارے چھوٹو ڈائنسر چینل پر بھی آپ سب لوگ ویڈیو دیکھنے پھل جانکاری ملتا ہے تو جیسی پانچ اکٹوبر کو ہمارے مالک صاحب کا پروگرام گھرام صبح راجہ مومے ہمارے سنو ڈانسر جل مصور سنگیت پانٹی کا پروگرام لگا ہوا تھا گوریاباد سے چھ سات کلومیٹر پرتا تھا جائز کے آگے آپ آؤں گے تو جگدیس پر روڈ پر آئیں گے تو گوریاباد پڑے گا مہا چھ سات کلومیٹر آگے ہمارا پروگرام گھرام صبح راجہ مومے تھا اور پروگرام اچھا سمپن ہو گیا دوستو اور مونڈن کی اپلچ میں تھے مونڈن کی اپلچ میں تھے اور صبح ترمی بہت آنند آیا آنند آیا آنند آیا آپ پاس میں آیا ہمیں آیا اب جانکاری پر ہم سب آپس میں مجھے لے رہے تھے آج یہ نہیں سوچو کہ کہ آپ چھوٹو ڈینچر اپنے مخاربین سے رول بتاتے ہیں بہت مجھا آتا ہے جہاں مجھا آنے وہاں بات رہتے ہیں وہاں مجھا گوائے تو تک ہیں نہیں تو جھوٹ نہیں بولتے دوستو تو آج جیسے ہو گئی ہے چھے اکٹوبر چھے تاریخ کو ہمارے مالی صاحب کا پروگرام کہاں پر ہے اور کونٹ سے جیلام ہے آپ سب لوگ بے سبری سے انتجار بھی کر رہے ہیں گے تو دوستو آپ کا چھوٹا بھائی چھوٹو ڈینچر آپ سب لوگ اس سے ریکمیشٹ کرتے ہیں گجارش کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک بیل آئیکن گھنٹے جرور سے جرور دبائیں تاکہ آپ کا چھوٹا بھائی چھوٹو ڈینچر کوئی نئی بھی بناتے ہیں تو آپ سب لوگ تعلق ترنت پہنچے دوستو تو آج ہم سب لوگ پانت تاریخوں سب جیلا میٹھی ہو تھے جیلا میٹھی پڑتا تھا آج ہم سب لوگ کہا رہیں گے دوستو آج ہم سب لوگ اپنے جیلا ہی رائے برے لگ رہے ہیں تو دوستو آج جیسے 6 اکٹوبر جانکاری آپ سب لوگ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے سوڑو ڈینچر جیما سور سنگیت پالٹی کا پروگرام جیلا رائے برے لگا ہوا ہے آج 6 اکٹوبر کو آپ سب لوگ جیسے رائے برے لی پہنچتے ہیں رائے برے لی سے لالگن روڈ جائیے اٹاورہ چوڑہ چوڑکی پڑے گا اٹاورہ چوڑکی سے وہ جیسٹی بھگل میں ہی سوڑو ڈینچر جیما سور سنگیت پالٹی کا پروگرام لگا ہوا ہے دوستو اٹاورہ چوڑکی تو آئیے آپ نو یار دوستو کو لائے گے اور آنند لیجے سمین سوار ڈی جی ڈینچ سب کچھ تو دوستو 6 اکٹوبر کو جیلا رائے برے لی میں اور رائے برے لی سے ہماری گاڑی جائے گی لالگنج روڈ اٹاورہ چوڑہ چوڑکی کی جیسٹی بھگل میں ہی گاؤں ہے ڈینچ کلومیٹر کے اندر میں ہے دوستو ڈائری میں کیوں اٹاورہ کیوں لکھا ہے اسی لئے میں تنہی جانکاری بتا سکتے ہیں ہمارے منیجر صاحب بتایا کہ اتنا ہی چوڑکی کیوں لکھا ہے اور گاؤں کو نام میں نہیں لکھا ہوں تو دوستو آج کی رات ہم بتائیں کہ 6 اکٹوبر کو جیلا رائے برے لی اور لالگنج روڈ اٹاورہ چوڑکی پڑے گا دوستو آئیے اور اند لیجئے تو دوستو آپ کا چھوٹا بھائی چھوٹو ڈانسر جو چھوٹی موٹی گلتیا گستاکیا ہوتی ہیں اپنا بیٹا بھائی سمجھ کر مجھے کریے گا چھما نمستے گوڑ مورننگ کل پھن ملیں گے بائی بائی کل پھنکی پڑم بجنگ بجنگ بگوڑی